موسیقی 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 تھی پرائیویٹ طور پر اور جو ستیس یادو ہیں ستیس کمار یادو سنو پمر سنگھ ان کا اسکول ہے تو آج بتا جا رہا ہے کہ ان دونوں کو وہاں پر گولی لگی ہے جس میں ستیس کمار کی مرتب ہو گئی ہے اور لڑکی غیل عوستہ میں تیروہ میٹکل کالیج بڑھتی کرائی گئی اور وہاں سے اس کو کانپور کے لیے ریفر کر دیا گیا ہے لڑکی نے جو بھی بیان دیا ہے اس کے انصار اس نے کہا کہ ستیس کمار نے ہی گولی ماری اور پھر کود اپنے کو مار لیا ہے اب اس ویسے میں جو بھی ستتہ ہے اس کی ریپورٹ درج کر کے کاروائی کی جائے گی جانچ کی جائے گی اس میں لڑکی جو ہے گولی لڑھت میں جو ہے گولی لڑھنے سے جو یہاں ڈوکر آئی ہے جو ہے جس کا ڈلاج کیا جا رہا ہے اور اس کو خان کو پرپاک کیا جا رہا ہے کیا ہے پورا ماملہ ماملہ یہ صبح میری بہین پہنچ مجھے لیٹنگ کرنے کے لیے گئی تھی ہاں تو ادھر سے ستیس چندر آیا اس نے جو عزتی چھڑھانی کرنے کے لیے اللہ کوشش کی جب بہین نے میرے بچاؤ کا پریس کیا تو اس نے گولی مار کی بہین ہماری وہاں سے بھاگ مکلی اور آیا کے دروائے سے چلہ ہی تب ہم لوگونے جانے اور تب وہ کیا آپ ہی گاؤں کو رینے والا ہے جی میرے ہی گاؤں کو رینے والا ہے کنوز سے امیت راج پوت